آپ کو بتا دے عوید ریت اتخنن کے معاملے سے جڑی ہوئی یہ خبر ہے جہاں پر اس وقت کی بڑی خبر بیتول سے مل رہی ہے ریت مافیا کے خلاف بڑی کاروائی ہوئی ہے یہاں پر ریت مافیا پر ایک عرب سیتیس کروڑ کا جرمانہ لگایا ہے ایک عرب سیتیس کروڑ کا جرمانہ بڑی خبر اس وقت بیتول سے آلی ہے ظلہ پرشاسن نے لگایا بھاری جرمانہ حال ہی میں ریت مافیا کے چھکانوں پر دی تھی دبش بھاری ماترہ میں ریت کے بھنڈار ہوئے تھے ضبط یہ بڑی خبر بیتول سے مل رہی ہے اور اس وقت کی بڑی خبر بیتول سے آلی ہے جہاں پر عوید ریت اتخنن معاملے میں یہ بڑی کاروائی ہوئی ہے ریت مافیا کے خلاف یہ بڑی اور کڑی کاروائی کی گئی ہے آپ کو بتا دیں ایک عرب سیتیس کروڑ کا جرمانہ لگایا گیا ہے ریت مافیا پر زلہ پرشاسن نے لگایا بھاری جرمانہ حال ہی میں ریت مافیا کے چھکانوں پر دی تھی دبش موسیقی بھگت سمی میں چودہ اور پندرہ مہی کو اور اس کے بعد پولیس ہفاک اور ہم لوگوں نے سب نے اس پی ساب میں مائنگ ڈپارٹمنٹ میں سب نے سبی بھگو نے مل کر پریس پر ریت کے برد ریت کے ععید اتخ نان اور عوید پیونگ کے برد بڑی کاروائی ہیں جس میں ایک پرکندہ جوئے ہیں اور بیتول سے ہمارے سیوگی عرون سوریونشی جڑ رہے ہیں عرون یہ بڑی کاروائی ہوئی ہے ریت مافیاں خلاف اور زلہ پرشاستن نے بھاری جرمانہ بھی لگایا ہے وستار کے ساتھ اس پوری خبر کو بتائیں ہمارے درشکوں کو میں آپ کو بتا دوں کہ ریت مافیاں کی لگاتر جو سکایت مل رہی تھی اس کے بعد مکی منتری کے نردیس ملنے کے بعد کلکٹر اور اسپی دوارہ ریت مافیاں خلاف کاروائی کی گئی تھی اور جس میں چودہ سے پندرہ تاریخ کو جو کلکٹر اور اسپی نے رات میں جو ڈمپ پکڑے تھے اور ریت کے کچھ ڈمپ ملے تھے اس پر کاروائی کرتے ہوئے کچھ لوگوں پر فیاد درشکرائی ہو اور آج اس میں فیصلہ آیا ہے جس میں لگ بک ایک عرب سیتیس کروڑ کا جرمانہ لگایا گیا ہے اور پوکلین اور ان کی بھی راستات کی گئی ہے جے بالکل لیکن اتنی بڑی ماترہ میں اتنی بھاری جس طرح سے جرمانہ لگایا ہے واقعی یدی یہ ایک نظیر بھی ہے جس طرح سے ریت مافیا ریت اٹھنن کر رہے ہیں بیدروپ سے پورے مدھپردیش میں یہ ایک بڑی نظیر پیش ہو سکتی ہے یدی مانداری کے ساتھ اس پورے جرمانے کو بھرے بھی مافیا اور ساتھی ساتھ اس میں اچھت جو کاروائی کی آوش اکتا ہے آرون یہ بلکل یہ ایک طریق پوجیٹیو سندیز کا کہا سکتا ہے کہ پرساسن دوارہ جو کاروائی کی گئی ہے لیکن کئی یہ بیتول میں ایسا پہلا معاملہ دیکھنے میں آیا ہے جس میں اس نے بڑی جرمانے کی کاروائی کی گئی ہے اور یہ ایک ریت مافیا اور جو آوی روٹھنن کرنے آلے ہیں ان کے لئے سیگھ بھی ہوں گی کہ اس طرح کی آوی روٹھنن نہ کریں لیکن ابھی تک کوئی یہ نہیں ہوا تھا کہ کاروائی ہوئی ہو اور مکھے مندری کے نردیش ملنے کے بعد سہی یہ کاروائی جھاری ہے دو دنوں تک کلیکٹر نے کاروائی کی ہے اور یہ پہلی بار اتنا بڑا جرمانہ لگایا ہے اور سات دنوں کے اندر انہیں جرمانہ جمع کرنا بھی ہے بہت بہت شکریہ آ رہا ہوں نے اس طبعہ جانکاری کے لئے آپ کا تو حال ہی میں ریت مافیا کے ٹھکانوں پر دی تھی دبش اور یہ بڑا جرمانہ اب لگایا ہے بھاری ماترہ میرے دار ضبط کیے تھے زلہ پرشاہ سن کی یہ بڑی کاروائی تو عوید ریت اتخرن کا معاملہ ہے یہ بیتول سے یہ خبر اور یہ بڑی کاروائی ہوئی ہے ریت مافیاوں کے خلاف آپ کو بتا دی کی ایک عرب سیتیس کروڑ روپے کا جرمانہ لگایا ہے ریت مافیا پر زلہ پرشاہ سن نے لگایا ہے بھاری جرمانہ ریت مافیا پرشاہ سن نے لگایا ہے